بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم تو کچن ٹائم آج میں آپ سب کے لئے بہت زبدت سے بانٹی چوکلیٹ بالز لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور صرف تین چیزوں میں میں نے بنائے ہیں یہ بالز ضرور بنائیے گا تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کس طرح سے بنایا ہے جی تو چوکلیٹ بانٹی بالز بنانے کے لئے ہمیں چاہیے کوکرنٹ کوکرنٹ کا پاورڈر چاہیے اور یہ بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے اور یہ میں ڈا رہی ہوں ون این ہاف کا اب ہم اس میں شامت کر لیں گے کنڈینس ملک اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ہم اس میں اور اس کو مکس کریں گے ہینڈ اچھی طرح سے واش کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں یہ دیکھیں دیکھیں جی کنڈینس ملک کو میں نے اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور ہاف کپ کے قریب میں نے اس میں کنڈینس ملک ڈالا تھا آپ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں مکس کرتے جائیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں جب یہ ایسے جڑنے لگے تو ہمارا یہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے بالز بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں جی بالز میں نے بنا لیا ہے اور اسی طرح ہم نے اپنے سارے بولز جو ہیں وہ بنا لینے ہیں دیکھیں جی بولز میں نے بنا لی ہیں اب ہم ان کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اور ایک بول لیں گے اب ہم بول میں جو ہے وہ چوکلیٹ ڈال دیں گے توڑ کے دو تین بارس لے لیں آپ چھوٹی والی جو مرسی آپ چوکلیٹ یوز کر سکتے ہیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق یا اپنی پسند کے مطابق جی تو اب ہم ایک دیکھچی لیں گے اور اس میں پانی ڈال کے چولے پر رکھ دیں گے اور جب یہ گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اوپر یہ باو رکھ دینا چوکلیٹ والا اور اس کو ہم نے میلٹ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ چمچ لاتے جانا یہ دیکھیں اس طرح سے اور چولہ بات نہیں کرنا آپ نے اور آپ اس کو مائکرو ویو میں بھی میلٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میلٹ ہو رہی ہے لیکن ابھی یہ پروپر میلٹ نہیں ہوئی یہ دیکھیں جی یہ میلٹ ہو چکی ہماری چوکلیٹ اب ہم اس کو نکال لیں گے اور چولہ بند کر دیں گے جب ہماری چوکلیٹ میلٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں ہم اس کو تار لیں گے تو اس میں یہ بال جو ہم نے بنائے ہیں وہ ڈالیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم کانٹے کی مدد سے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے لگا لیں گے اس کے اوپر چوکلیٹ جب ہم اس کے اوپر چوکلیٹ لگا لیں گے تو اس طرح سے ہم اس کو اٹھا لیں گے بال کو یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس کو بٹر پیپر پر رکھیں گے آپ چاہیں تو اس کو کسی پلیٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم اپنے دوسرے بالز کو بھی چوکلیٹ لگا لیں گے چاہیں تو ہاتھ سے بھی لگا لیں لیکن ہاتھ سے یہ صحیح لگے گا نہیں یہ دیکھیں جی بالز کو میں نے چوکلیٹ لگا لیے اب ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے تاکہ یہ خوشک ہو جائے فریج میں نے ان کو نکال لیا ہے اور یہ بلکل یہ دیکھیں خوشک ہو چکے ہیں اور ہاتھوں کو چپک نہیں رہے اب ہم ان کو اسے نکال لیں گے بٹر پیپر سے یہ دیکھیں وہ کسی دوسری پلیٹ میں رکھ دیں گے اب ہم اس کے اوپر چوکلیٹ لگا دیں گے گانش کے لیے کسی بیگ میں ڈال کے یہ دیکھیں چوکلیٹ بانٹی بالز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں بہت زبدست بنے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تھینک یو اللہ حافظ